بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ربی شہلی صدری ویسر لی عملی وحلو ربکتا من لسانی یفقو قولی پیارے دوستو آئیے سمجھئے قرآن کو آسان طریقے سے کہ سبق نمبر 17 بی میں میں آپ سب کو کسان بیر کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے گی سبق تاغاز کرتے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے وہی بار کیا آپ نے سبق پڑھا کیا آپ نے ہومبرٹ کیا کیا آپ نے بکریڈنگ کی اللہ پاک سے سو فیشہ دمید کے انشاءاللہ آپ نے ضرور کیا ہوگا آج کے سبق میں ہم پہلے عمر و نحی کا مطالع کریں گے اس کو سیکھیں گے ادریب اسمہ ایلم ایکمل سیکھیں سب سے پہلے ٹی پی آئی کو یاد دہانی کر لیجئے سنئے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے اور ملے الفاظ کلمے کی تین اقسام جناب اسم پیل اور حر اسم جس میں ہم کسی نام یا شفت کو جاہد کرتے ہیں پیل جس میں ہم کسی کام اور زمانے کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے حر جو اسم اور پیلوں کو ملاتا ہے پیل کی اقسام پیل تین طرح کے ہوتے ہیں پیلے ماضی پیلے مدارے اور پیلے عمر پیلے ماضی پرفیکٹ ہے جو ہو چکا ہے پیلے مدارے جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہوگا پیلے عمر جو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کسی بھی کام کا حکم دینا یا مدارش کرنا اپنے سے چھوٹے ہیں تو آپ حکم دے سکتے ہیں کسی بڑے کی بات ہو رہی ہے تو آپ مدارش کر سکتے ہیں عمرو نحی سے پہلے سبق میں ہم نے تین حرپی افعال جسے صلاح سے مجرد کہتے ہیں ترمیالوجی سے ہم طور پر نہیں استعمال کرتے تو تین حرپا مستقل افعال کی عمرو نہیں سیکھا عمر جس کے در یہ کسی کام کا حکم دیا یا گرپاس کی نہیں جس سے کسی کام کو کرنے سے بھوکا گیا یا روکنے کی گرپاس نہیں دی تو سب سے کلیسی بھی کرتے ہیں یا عادہ کے ساتھ پاالات پاالو پاالتا پاالتا فاالتا پاالتما فاالتما یقوال یقوال yours طلب UE قدň reunد Luk Hawaiian outdated قدň انہ يمس اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح لَا تَنْسُرْ لَا تَنْسُرْ پس لئے اس بار سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں جناب لَقَقْ عَلِمْ تَا لَقَقْقَقَ مطلب الْبَتَّا تَعْقِقِ عَلِمْ تَا تم نے جانا مَئِ يَفْ الْمَنُ اس کے ٹُبڑے کریں گے تو دو ٹُبڑے ہوں گے جناب مَن کا مطلب ہے کون یَفْ الُو تو اب اس کے دو معنی کون کرتا ہے یا کون کرے گا ٹھیک ہے جناب سَيَجْ عَلُو اب اس کے بھی دو ٹُبڑے سَا کا مطلب ہم نے سیکھا تھا انکریب سے بھی زیادہ پوراں پوراں یا انکریب یہ جی علو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا سا آگیا تو کرتا نہیں ہے اب یہ دیفنٹ ہوتی ہے کہ یہ فیچریں کرے گا انکریب وہ بنا دے گا جا اللہ کا مطلب بنانا سَيَجْ عَلُو وہ کر دے گا سَيَجْ عَلُو وہ بنا دے گا شارہ یہاں ہوگا آج کے سبب میں کچھ افعال سیکھیں گے جیسے دربا دربا کے ماضیوں مدارے کریں دربا دربو دربتا دربتو دربتو دربنا یدریبو یدریبو نا تدریبو ادریبو تدریبو نا ادریبو ادریب ادریبو لا تدریب لا تدریبو اچھا جی ادریب مار ادریبو مارو ادریب سنگل کے لیے ادریبو جمع کے لیے اب ظاہرے یا آپ اسی ثرڈ پرسن کو گئے نہیں سکتے یا آپ سامنے والے سپنے مقاطق ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہوتی ہے ادریب سنگل ہے تو مار ادریبو مارو ایک سے زیادہ انکہ لا تدریب مت مار یہ نہیں ہو گیا روکا جا رہا ہے اس میں آپ روکنے کا حکم دے رہے ہیں گزاریت کا لا تدریبو مت مارو اب اس میں پر چاہو سکتا ہے دیکھے کہ اگر آپ اپنے بھائی کو چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہیں لا تدریب چھوٹے اس سے چھوٹے کو نہ مارے تو لا تدریب اور دو ملکھر ایک کو مار رہے ہیں تو لا تدریبو لیکن اگر والد صاحب مار رہے ہیں یہ کہیں گے آپ جنہیں لا تدریب لیکن یہ گزاریت ہے ریکویسٹ ہے کہ مت ماریے ہم آپ دونوں ملکھے بیڑھائی کر رہے ہیں تو لا تدریبو مت مارو گزاریت ہے تو حکم یا گزاریت دونوں صورتوں میں عمر میں کسی کام کا حکم دینا یا گزاریت کرنا نہیں میں کسی کام سے روکنے کا حکم دینا یا روکنے کی گزاریت کرنا ادریب جواب کیا ہوگا ادریبو جیسے آپ نے کہا ادریب مار تو کیا کہے گا ادریبو میں مارتا ہوں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے سا ادریب کیا میں سا ادریبو میں مارتا ہوں میں جلد ماروں گا اب سا یا سا اپا لگ گیا تو فیوچر کی بات ہو گئی ادریبو مارو ندریبو ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے اس کے دونوں معنی ہوتے ہم جانتے ہیں ہا سا اپا ندریبو ہم انقریب ماریں گے کنفرم ہو گیا یہ فیوچر اچھا جی ادریبیل کورا ادریبول کورا ادریبو کورا ندریبول کورا پدری سلجمع کیجئے دو معنی ہے جناب فا کا مطلب پس اب یہ ادریبی ہے تو ف ادریب یعنی پس مار جواب دیجئے ادریبول کورا ادریبول اب آپ اس میں سا اپا لگا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ اس میں ادریبو ہے کوئی جمع کی بات ہو گئی تو آپ کیا کریں گے سا ادریبول کورا یا ندریبول کورا دونوں کہہ سکتے ہیں سا ادریبول کورا جہاں انہوں نے یہ اتماع کیا اچھا جی ایک اور پھیر پلے پلے سمیٹا سمیٹ είم یہ اسماؤنا جس اسماؤنا اسماؤنا ن Hamm اسما اسماؤ لا nin یعنی کہ اسم 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 اس اسماؤں ... سانسماؤں ... سوف نسماؤں اسمغİil قرآن ... سنو ... قرآن کو لیکن قرآن Buャ تو وہ знаем اسمابل قرآن اسمابل قرآن اسماء القرآن اسمو FELاف ISO سب سے پہلے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ اس کو بڑے کرنے لا کا مطلب نہیں تسماؤں اب تسماؤں کو پہلے آپ دیکھیں یہ مادی ہے یا مدارے ہے کار ہے تو آپ کی سمجھ میں یہ آیا یہ مقاتل کا سیکھا ہے ہمیں سیکنڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے اور سنگل کی بات ہو بھی جمع کی بات ہو مت سنو تسماؤں ایسے کریں گے اشارت یا ایسے کریں گے تسماؤں اچھا دی آگے وَإِذَا سَمِعُ تُکڑے کر لیں با کا مطلب اور اِذَا کا مطلب جب سمیعُ اب یہ بات سنیجے مادی ہے یا مدارے سمیحا سمیعُ یہ مادی ہو گیا اور جب وہ سب سنیں جواب تھی یہ اسماعُ القرآنہ ٹھیک ہے سب سے پہلے اسماع ہو گیا جماع کا سیغہ ہو گیا قرآنہ تم سب قرآن کو سنو کیا جواب ہوگا سوفا سا نسمعُ القرآنہ ٹھیک ہے جی یہاں سوفا لگا ہے ویچھا آپ اس میں سا بھی لگا کریں ایک اور دیکھتے ہیں ویچھے ہوم بڑھ کے لیکن ہم یہاں اس کی پیکٹرز کر رہتے ہیں ٹھیک ہے 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 � جواب دیجئے اعلم تو آپ کیا کہیں گے آپ نے اس کا جواب خودارے میں دینا ہے کہیں گے آپ اعلم اب اعلم سے پہلے آپ سوپا یا سا بھی لگا سکتے ہیں سوپا اعلم سا اعلم اعلم اسی طرح امیلا امیلو امیلتا امیلتو امیلتو امیلنا یعملو یعملو امیلو امیلو امیلنا نعملو امیل جان امیلو جانو لا تعمل مجان لا تعمل مجان امیل 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 کر امیل کر امیلو امیل کرو وہ اعلم کھا میں پروسیس میں کسی ہوگی امیل امیل کر امیلو امیل کرو لا تعمل مطم ال کرو لا تعمل مطم ال کرو جواب دیجئے فاعمل خیرن فاعمل عمل کر خیرن اچھا عمل کر پس اچھا عمل کر عمل صالحن عمل کر نیک جواب کیا ہو اس کا سو فاعمل صالحن عمل صالحن ساعمل صالحن تینوں نام ہو سکتا لا تعملو شرن اب یہ دیکھیں جمع کسی گئے ورنہ کیا ہوتا ہے لا تعمل ہوتا یہاں لا ملو ہے جمع ہو گیا تو جواب کیا ہوگا لا نعملو شرن ہم برائی کا کھمان نہیں کر دیں نکسل تعلیم جناب اس لئے اس بات پر یادت نے کہ بہت ہی اندراز نماز الفاظ کو مثالوں سے سیکھیں گے وہ مثالیں جب ہم جانتے ہیں اگر مثال اس سے یاد رکھیں گے معنی جلدی یاد ہوں گے معنی جلدی یاد آئیں گے بھی اور ایک لفظ کے معنی دوسرے گنے کی جائیں گے آسان جان پہ جان دوحانی تجرباتی بار بار استعمال کیجئے اس لئے نماز کو ایک ایک لفظ کے معنی یاد کیجئے قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر نماز کے لفظ کے معنی یاد نہ آئے تو پوری آیات کے ذکر کو یاد کیجئے مقوم سے آپ معنی کے قریب ہو جائیں گے سبق نمبر سکترہ کے ارکتام پر آپ نے دو سو آٹھ آٹھ آسی پکے ہیں جو قرآن کریم میں انتالیس ہزار پانچ سو اکتر بار آئے ہیں اس علاوہ دو مرتبہ پانچ منٹ مصب سے پانچ منٹ اپنی یاد دار سے اپ سے پڑھئے کتاب سے پڑھئے پاکٹ سے پڑھئے اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز دیکھئے آڈیو سنیئے ایک ساتھی دوروں بنائیے جس سے پورس کی مطالب بات کیجئے نماز میں پرسوسوں کا علاوہ کیجئے جو ارد چوزن پیپل اپنے امتقاب کو نظر انداز مت کیجئے کرولوں لوگوں میں سے اللہ پاک نے آپ کو منتفق کیا کہ آپ معنی قرآن سے سکھ سکیں ویڈ دعا جو اللہ کریم نے اپنے رسول کو تعلیم کی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غفی زدنی علم کا معمول منائیے سبحانک اللہم و بحمدکا نشدون لا الہ الا انتا نستخفرکا و نتوبو علیکا السلام علیکم موسیقی